اسلام علیکم جی کیا علاویت کرتے ہیں آخریت سے ہوگے ہماری دعا خوش رہے ہیں عباد رہیں آپ دیکھ رہے ہیں دسری ایکشن چینل تو میں محمد صلی اللہ میں محمد ہی ہوں تو آج ہم جس ویڈیو کو ریاکٹر میں جا رہے ہیں اس کا ٹائٹل ہے نلائکو ہم تو بارد کے جوتے کے برابر بھی نہیں ہے تو آئی پہلے دیکھتے ہیں ویڈیو اس کے بعد دیتے ہیں اپنا ریاکشن تو پہلے ویڈیو ساڑھ گرتے ہیں تو انڈیا میں ہوتی ہے اور نلائکو اس کے فارن اکس چینج رضا دیکھو اس ملک میں اس کا اس کی ڈائیز ٹریلین ڈالر کی ایکانومی ہے اور کونسی گاڑی کے جو وہاں نہیں بن رہی کونسی دوائی وہاں نہیں بن رہی آئی ٹی کا کونسی باد بنی اور نلائکو اور نلائکو کچھ خیال کر لیتے کھا لیتے ہیں سامنے کون سا رہے ہو گروہ کہنا تھا مگر میں آپ کو انڈیا کی ایک اور بہت بڑی اچھیمنٹ بتاتا چلوں گائیس انڈیا نے اس سال کے اندر ڈیٹھ سو سے زیادہ کنٹریز کو اپنے چاول پروائیڈ کر دیئے گائیس انڈیا اپنی ٹکنولوجی کو یوز کر کے اپنے کسان کو ریلائیبل کر رہا پاکستان کیا کر رہا کہ پوری ریاست حضم کر کے بھی ابھی بھو ختم نہیں ہو رہی نلائکو انڈیاں جو ہے رولنگ کریں گے آل آور ڈا وائلڈ کیا رکھتے ہیں ایسا پوسیبل ہے جی بلکل پوسیبل ہے ان کے جو لیڈرز ہیں ان کا وی این ہیں کردہ رول رول آور کرو رول آور کا مطلب یہ ہے آسان لفظوں میں کہ جی میں نے آج آپ کے پیسے دینے تھے اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے کہ حضور اس کو نہ ڈیٹ کو ذرا آگے کر دیں گوہ تو مدانی ہے وہ دنیا کا سیکنڈ رچسٹ مین ہے جو انڈین ہے اس کا مطلب ہے سامن انڈیا ایکسر آرڈنری کر رہا ہے میں سوچ رہا ہوں کہ اگلے دو تین مہینے میں دسمبر میں آپ دیکھیں گے کہ ملکی اور ایکنومک حالات خراب ہیں اور ملک میں انڈریسٹ زیادہ ہو جائے معاملہ یہ ہے کہ اس طرح کی کلاسیکل نالائکی سے یہ بطنی عزیز کی میشن چلائے گی ہے انڈیا ہمارا پڑوسی کنٹری جس قسم سے گروہ کر رہا فائیف جی لونج کر دیا ورلڈ کی فیفت لاجست کومی بن گیا کیا وہ تو وہ اب یہ کہتا ہے کہ پاکستان ہمارے دشمنی کی بھی لائک نہیں ہے نمستو دوستو جہین ہندوستان سپیشل میں آپ کا سواگدہ دوستو جیسا کہ دوستو آپ نے کلپ میں دیکھا پاکستان میڈیا یہ چرچہ کر رہا ہے کہ آج بھارت ہر ماملے میں ہم سے کتنا آگے نکل چکا ہے لیکن ہم 75 سال پہلے یہاں تھے وہی ہیں آج بھی ہمارا ملک کرز کے سہارے ہی چل رہا ہے بھارت آج اپنے دیش میں بنی کئی چیزیں ایکسپورٹ کرتا ہے اور ہم آج بھی صرف ایمپورٹ ہی کرتے ہیں پاکستان کے حالات یہاں تک خراب ہو چکے ہیں کہ پاکستان کو کوئی بھی دیش گیس دینے کو تیار نہیں ہے پاکستان تیل میں تو سعودی عرب سے بھیق مانگ کر گزارہ کرتا ہے لیکن اس ونٹر میں پاکستان میں گیس کی بڑی شاٹیج ہونے والی ہے دوسری طرح پاکستان میڈیا یہ بھی چرچہ کر رہا ہے کہ بھارت 150 کنٹریز کو چاول ایکسپورٹ کر رہا ہے اور ہم گہوں بھی باہر سے منگوارے ہیں پاکستان میں مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے اور لوگ سڑکوں پر ہیں آج کی ویڈیو میں پاکستانی میڈیا نے اور کیا کہا سو فرنس لیٹس سارٹ دیس ویڈیو تینکیس سو مچ تو قادی صاحب آپ کہتے ہیں یہ الیکشن فیر کرا کے دوبارہ جیلو میں چلے جائیں نہیں نہیں میں یہ نہیں کہتا کہ کسی کو دے جاتے ہیں نہیں تو آپ یہ پسانہ چاہ رہا ہے آپ جان کے بھی نہیں میں تو یہ بہت بات کروں انڈیا میں ہوتی ہے اوہ نالائکو اس کے فارنکس چینج ریزار دیکھو اس ملک میں اس کا اس کی ڈائیز ٹرلین ڈالر کی ایکانومی ہے اور کونسی گاڑی کے جو وہانی بن رہی کونسی دوائی وہانی بن رہی آئی ٹی کا کونسی بات بنی اور نالائکو اور نالائکو کچھ خیال کر لیتے ہیں کھا لیتے ہیں سامنے کونسا روک رہنا تھا مگر اتنی بھوک نہ جانے کب ختم ہوگی انہیں نہیں ہو جانے کھا کے بات نہیں کہ پوری ریاست حضم کر کے بھی ابھی بھوک ختم نہیں ہو رہی نالائکو قادی صاحب جو لوگ کرپشن کو ڈیفینڈ کرتے ہیں وہ رب کے عذاب کو جواب دیتے ہیں کہا جاتا ہے رشوت لینے اور دینے والا جہنمی ہے سن لے سن لے ہم برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں جہنم میں نہ جائے تو جو آدمی رشوت لے رہا ہے اور اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہے وہ تو دنیا میں ہی ہنمی ہے اس جہنمی سے کیا بیتنی آئی وہ صافی ہے سب سے پہلے صافیوں کو اتصاب ہو شباز شریف صاحب خدا کے واسطے کچھ صافیوں یہ لگڑ بگڑ کو بھی پکڑے سب سے پہلے مجھے پکڑے بڑی صاحب مجھے ایک بریک لانی ہے بریک نہیں آپ کی باری ہے میں تو ویسے شامل واجہ ہوں پاکستان ایک ذریعی ملک ہونے کے باوجود بھی اپنی گندم اپنی چاول کی ضروریات کو پورا نہیں کر پا رہا باہر سے امپورٹ کرتا ہے جبکہ انڈیا ڈیٹسو کنٹریز کو ایکسپورٹ کرتا ہے اگر میں بات کروں ذریعی ملکوں کی پاکستان بھی ذریعی ملک انڈیا بھی ذریعی ملک ہے اور جو ان سے ایشیا میں آتے ہیں تقریباً جو کہ ہمارے ہمسائے تقریباً ذریعی ملک ہیں سب اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہیں اپنی جو گندم ہوتی چاول ہوتی ہے اس کے علاوہ بھی جو بھی اناج ہوتا سب اپنی ضروریات پوری کر رہے ہیں لیکن پاکستان میں سب کچھ ہونے کے بعد بھی اپنی ضروریات پوری نہیں کر پا رہا دوسرے کنٹریز سے امپورٹ کرتا ہے واجہ کرپشن سٹاکنگ کرتے ہیں ہم جو بھی ہمارے پاس میٹیریل ہے رو میٹیریل آتا ہے اسے ہم اللیگلی طور پر بہر بیشتے ہیں ریکارڈز میں نہیں لاتے جس کی کرپشن کہتے ہیں جس کو ہم تو سیدھی سی بات آتا ہے اس کی وجہ سے ہمارے پاس کوئی لیگل آفیشل ریکارڈز نہیں ہوتے اور ہمارا ملک ڈکریز ہو رہا ہے مطلب اگر میں اگر میں انڈیا کی بات کروں لیکن وہ ایک بہت بڑا ملک ہے اس کی کچھ سٹیز ہیں جس میں اچھا سسٹم بنایا ہوا ہے ان کے گورنمنٹس نے جس کی وجہ سے اس میں کرپشن کم ہے مطلب ہم مسلمان ہیں بے شک لیکن ایدہ منحسل قوم ہم نہ اچھے نہیں ہیں تو پاکستان اس حوالے سے میں کہتا ہوں اس لئے کرپ زیادہ ہے اگر میں بات کروں میڈل ایس کی تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف اور صرف انڈیا کے چاول چاہئے ہیں اگر میں بات کروں یوکے کی اور دوسری کنٹریز کی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف اور صرف انڈیا کے چاول چاہئے ہیں کیا وجوات ہے ان کی ٹکنولوجی میں کوئی ڈیفرنس ہے یا ان کو بنانے میں ڈیفرنس ہے کیا وجوات ہے ہمیں پروڈکٹ سیل کرنا نہیں ہمارے کسانوں کو فیسیلٹیز نہیں مل رہی ہمارے کسانوں کو پوری فیسیلٹیز نہیں مل رہی صحیح طرح سے فارمنگ نہیں ہو رہی ٹھیک ہے لونز پروائیڈ نہیں ہو رہے گریب ہے ہمارا کسان جب گریب ہوگا تو پھر پروڈکشن کیسے اچھی ہوگی آپ بتائیں نا صحیح بات ہے صحیح کہہ رہے ہیں ہم نے عمران خان صاحب کی جب حکومت تھی عمران خان صاحب گئے تھے رشیہ کے پاس رشیہ سے کچھ سائن کروا ہے کچھ اورڈرز کروا ہے عمران خان صاحب کی حکومت گئی تو وہ اورڈر بھی گئے کیا سمجھتے ہیں انسٹیبیلٹی کی وجہ تو نہیں ہے کہ ہم دنیا سے بہت پیچھے ہیں پولٹیکل انسٹیبیلٹی کی وجہ سے ہی پیچھے ہیں ہم دنیا رہا مہنگائی پہلے ہی اتنی زیادہ ہے کہ ایک عام آدمی کی کمر ٹوٹ چکی ہے ایسے میں گیس بھی اگر مہنگی ہو جائے گی تو پھر ایک غریب آدمی یا ایک عام آدمی کس طرح سے اپنے گھر کا چولہ جلائے گا پاکستان کے لیے تو یہ ڈبل جیپرڈی ہو جاتی ہے نا کہ اگر دنیا میں ریسیشن آئی بھی ہو یا دنیا میں کوئی پرابلم آلریڈی چل رہی ہو ہمارے لیے وہ ڈبل ہو جاتی ہے اس کی وجہ یہ کہ اس میں حکومتوں کی نا اہلی بھی آڈ ہو جاتی ہے تو پھر سب کچھ کلاپس کر جاتا ہے پہلے پینڈیمک کی وجہ سے ٹوئنٹی ونٹی ٹو میں بہت زیادہ ریسیشن تھی اور سپیشلی جو سپلائی چین ریزیلینس تھی ہر چیز کی دنیا میں وہ بہت ایفیکٹڈ تھی تو گیس کے ٹرائسس چل رہے تھے اس کے بعد یوکرین وار کی وجہ سے جو دہ ورلڈ اس لارجلی ڈیوائیڈڈ یو ایس اور رشیہ کی پولٹیکس میں اس کی وجہ سے یورپ میں بھی اتنے زیادہ ہائی ریٹس پہ وہ لوگ گیس کرید رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو گیس بیچنے والی لوگ ہیں انہوں نے پاکستان جیسے ملکوں کے ٹینڈری ایکسپٹ کرنے بند کر دیے ایک مہینہ پہلے بلومبرگ نے کہا تھا کہ پاکستان کو کسی گیس کمپنی نے رسپونڈ نہیں کیا تو آنے والی سردیاں ابھی آگست تھا تو انہوں نے کہا تھا آنے والی سردیاں جو ہیں وہ بڑی ڈیوستریٹنگ ہوں گی لوگوں کے لیے اب اس کے لیے ان تین مہینوں میں جب آپ کو کہیں سے بھی کسی کمپنی نے بھی رسپونڈ نہیں کیا آن سپورٹ بائنگ کی کوشش کیا ہے یا کیا کیا ہے اس کے اوپر کوئی انفرمیشن نہیں ہے ہمارے پاس بیکوز فائننس منسٹر جو ہیں وہ ایک لمبو میں کام کر رہے ہیں ایک ابلیوین میں کام کر رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم کیا ہو رہے ہیں سو بیسکلی ٹھیک ہے پوری دنیا میں اس وقت پرابلم ہے یورپین ملک مہنگی سے مہنگی خرید کے بھی اپنے لوگوں کو گیس دے رہے ہیں لیکن دے رہے ہیں ہمارے ہاں لوڈ شیڈنگ ہوگی ایم ویری شیور کہ یہ ونٹرز کافی ڈیفکلٹ ہوں گی اور بیلز اتنے ہی آئیں گے یعنی بلکہ اس سے زیادہ آئیں گے جی دوستو یہ تھا ویڈیو اور میرے خیال سے اب ہکو بھائی یہ دیکھیں کہ گیس کی بات کارے ہیں پاکستان زرداری دور میں میرے خیال سے دوہزار گیارہ کی بات شاید یہ نو کی بات ہے ایران سے گیس کا وعدہ کیا تھا لیکن وہ گیس ایران نے کوئٹا تک لاکر ان کے کھر لاکر پنچا دی یار آپ یہ گیس لے ہیں لیکن ان کی اتنی جرت نہیں ہوئی کہ ہم یہ گیس یوز کر سکیں استعمال کر سکیں یا کہ اس گیس پیپ لائن کو آگے بڑھا کر ان کے اوپر پہر پبندی تاب نہیں کی آپ یہ دیکھیں کہ وہ لاکر ادھر کھڑی کر دیں ان کو کیا بات ہے ایران کو اوپر پبندی نہیں ہے انڈیا کے اوپر نہیں ہے انڈیا کے پھر تو انڈیا کا نام لے رہا ہے پتہ بھی ہے بھئی انڈیا ایک سٹراؤنگ کنٹری بنی اس لئے اس کو اوپر نہیں بولتے پاکستان کے اوپر رشیہ سے یہ سیرا وہ غلام غلام وہ در سلسلہ چال رہا ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے آر امریکہ کے پیچھے دومی لانا باندھ کر دیں ہماری کیوں وہ کھائیں گے وہ ان کے بچے بھوک سے مر جائیں کیا مر جائیں نواز شریف وزرداری بلاوال فضل محمود اچک سہی یہ ٹوٹل مر جائیں آرمی چی مر جائیں ان کے بچے بھوک سے مر جائیں تو آپ دشمن بہار نہیں بغیر تو کھائے ہم کون سیاستدانوں کے دشمن آپ بھئی وہ نہ کہا جا وہ غریب شماع شریف بلاوال بچارہ ساری دنیا کا چکر لگا چکے ابھی بھوک لگا رہے ہیں ان غریب کو کھانے کو سلام بچاروں کا وہ فنڈ کھا گیا پاکستانی عوام نے پیسے دی وہ کھا گئے اچھا بھئی چھوڑے ایک روپیہ تک بچارے غریب بچے ہیں بلاوال بچہ ہے بھولی بڑے شب نواز شریف بیٹے لندن میں بیٹے سونے کا کار بار بھائی تھوڑا سا کھائیں گے بھائی اور شامد نواز شریف کے دو تین بیٹے ہیں وہ کھائیں گے میرا بھائی وہ بھی بدے بتاؤ فضل رمان کے بچے ہیں وہ کہاں سکھائیں گی محمود عچق زئی کہاں سکھائے گا اسمان یار ولی کہاں سکھائے گا زرداری کا بچے بیویاں کہاں سکھائیں گی ان کی ضرورتیں ہیں ان کے کام میرا بھائی دنیا میں ان کا لینا دینا ہے ان کے کاروبار چھوٹے موٹے ہیں لیکن ان کو کرچہ چلانے کے لیے کام کو بڑھانے کے لیے میرا بھائی کچھ کرنا پڑتا ہے کچھ محنت کرو گے کچھ سلاح ملے گا وہ محنت تو کار رہے باقی سردی آرہی ہے پچھلی سردی میں گیس ڈھوڑنے کو نہیں ملتی پاکستان کی جنہوں نے لینی تھی انہوں نے لے لیے انڈیا نے تجارت کی ہوئی ہے انڈیا نے تجارت کی ہوئی ہے رہی کے ساتھ تو دیکھ لے وہ باقی وہ باقی 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 پاکستان کے ٹینڈر ری ری وہ اتنی مہنگی گیس بیچ رہے ہیں وہ چھوٹے کنٹری آئی بھیک مانگنے کنٹری آج پتہ چلے گا شباز شریف کو اور زرداری کو اور نواز شریف کو اب پتہ چلے گا بلا ور ور فضلو کہتے تھے یہ کیوں چلا گیا اس نے آرمی کو نہیں بتایا کام ارچ باجوہ صاحب سے مشاورت کر لیتے پھر جاتے کیوں باجوہ سے کیوں مشاورت کرنی انہوں نے مشاورت نہیں کی باجوہ سے پھر بھی وہ گئے کیا کھار لیا کیا ہو گیا حکومتیں ہاتھیں جاتی رہت ہیں اگر وہ معیدہ ہو جاتا تو انہوں نے بات کی تھی اگر وہ معیدہ ہو جاتا تو یہ انہوں نے اٹھا چھوڑ کر دینا تھا آج بھی دیکھ رو وہ امریکہ کے چھوڑ رہے ان کے بھوٹ پالش کر رہے تو عوام جو مسردی میں گیس سمڑے کہ اللہ کا کرم ہے فرق اتنا ہے کہ جو ہم رہنے والے پاکستان اندر زیادت جو گاؤں ہیں اندر گیس ہمارے ہاں بھی پہنچی ہوئی ہے میٹر لگے ہوئی لیکن تھاپی بڑھتی گئے آم جلائی جاتی لکڑی ہوتی آم ہوتی ہے لکڑی ان سے آم کام چلا لیں گیس کا کوئی پرما نہیں آئے گی تو چلا لیں نہیں تو ہم سے بھی کام چلا لیں شہر میں مشکل بہت زیادہ ابھی سے ہو چکی ہے دوسری بات زراعت ہمارا چھوٹا کسان کہاں سے لے گا بڑے تو چلو لے گے گندم کی آم نہیں ہے گیو کی جتنا خرچہ آرہا بھائی جو ہے اگر روٹہ لگائیں گے یا چلائیں گے چار ہزار روپی آئی فی اکڑ گا دیکھ لیں وہ کہاں سے بھائی فوڑ کریں گے اگر وہ کار لیتے ہے مہنگا کر دی بغیرت کنجر نے یہ دیکھیں گے پہلے یہ تو کرتے تھے تنگید امران خان نے اتنا ہی مہنگا کر دیا جی یہ اسی ریڈ پار فی بیرل لے رہا تھا سان صاحب ڈیڑھ سو روپی لیٹر دے رہا تھا لیکن یہ آپ چل گیا وہ ٹھیک چال رہا تھا اس لیے تو گولیاں بھی لگائیں گولی ماری کہیں مار جائے کبھی ہریکپٹر کے مسئلہ بنا رہتے ہیں کبھی کسی بھی جہاز پہ کئی نہیں مارنے کوئی کرتے ہیں کہ یہ بندہ چلا جائے یہ ہماری پور کھول دی دنیا کو بتا دیا پاکستان بچے کو بتا دیا تو اس لیے یہ سے مار نا چاہتے ہیں لیکن مار نے مار اللہ کی ذات ہے اس کے علاوہ جب تا اس کی مطلب نہیں اللہ نہیں چاہے گا دنیا کوئی بندہ اس کے مار نہیں سکتا تو یہ بات ہے پنتالی کنٹری میں ایک سو پنتالی کنٹری میں چاول بات کرو دی سو سے اوپر کنٹری بھائی پنتالی انڈیا کے کیوں چاول جو ہے بھائی انڈیا نے چاول یہ اپنے بیل کے کنٹری میں بیچ ترکی کیسی کنٹری کے لیے دے رہے ہیں اور دوسرا انڈیا نائرشیہ سے دفاع خرید کے آگے دنیا کو بیچ رہے ان سب سے بڑی چیز ایران سے وہ تجارت کار رہے ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ایک ہمارے جو ہیں وہ ایک کمیور انڈیا سب کچھ لے رہا ایران سے نوکروں کی طرح ہمارے وزیراعظم صاحب جو ہیں وہ ایک خلا نوکر جو بھی کبھی کبھی پڑھتا زمان ملک چھوڑ دے جان چھوڑ دے چودہ پارٹی جو پی دی میرے ہاتھ بھل دیکھ رو چھوڑ دے ہمارے ملک کو چھوڑ دی بخش دے سامسائے کنٹری دیکھ رو ہر چیز بہر بیچ رہ اپنی کیونکہ پیدا زراعت کو پیدا ہی طرف اپنے زمینداروں کسانوں کو پنچ آٹھتے ہیں تو زیادہ زیادہ پیدا وار ہوتی زیادہ زیادہ عامدر ملک میں آتی ان کا نام دنیا میں بنا ہوئے جو ہر رہی آگر لاز میں ہی اشکو بھائی ان کے اندر غیرت ہی مار چکی اپنی کم پتہ ان کو سننے کے بات وجود بھی ایک بندے کسی کبھی اثر نہیں بس انہیں پڑھئے تو اپنے کھانے کی پڑھئے باس ملک جی بہار میں چاہے جی تو دوستو یہ تھی ویڈیو ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے چینل پہ نائے چینل سبسکرائب کیجئے تو ملتے لئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ